پہلے منافقین ہیں دوسرے ظالمین ہیں تیسرے اصحاب الیمین ہیں اور چوتھے مقربین ہیں یہ تو شاید ہم میں سے کوئی بھی نہ ہونا اصحاب الیمین میں اور مقربین میں یہ فرق ہے کہ اصحاب الیمین کے نمازی کتاہیاں کمزوریاں بھی رکھتے ہیں اصحاب الیمین کے نمازی نماز کے اندر ان کا خیال دائیں بائیں بھی ہو جاتا ہے نماز کے اندر ان کو وسوسے بھی آتے ہیں نماز کے اندر کتاہیاں کمزوریاں وقت کے اندر کتاہیاں کمزوریاں بھی کئی دفعہ ہو جاتی ہیں لیکن یہ مقربین ہیں یہ تو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ گواہ رہنا چالیس سال سے میں کبھی صفحے اول سے پیچھے نہیں رہا یہ تو ایسے نمازی ہیں نماز کے اندر ان کے جسم میں ساتھ ساتھ دیر لگتے ہیں اور جسموں سے خون رشتہ ہے اور یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ گواہ رہنا تیرے قرآن کی خاطر جسم میں تیر پیوست کروا لیے ہیں سورہ کحف کی تلاوت چھوڑنا اچھا نہیں لگا ہے یہ سید عبداللہ عز نوی ہے بارش ہوئی ہے کپڑے بھیگے ہیں نماز سے فارغ ہوئے ہیں لوگ بے چین نظر آتے ہیں پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے لوگ بتاتے ہیں اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہیں بھیگے بھیگے سے ہیں کہتے ہیں بارش ہوئی ہے اللہ کی قسم ہے عبداللہ کو پتا کوئی بھی چلا بارش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے چلے آپ مقربین نہ بنے اصحاب الیمین تو ہم بنے نہ اصحاب الیمین تو ہم بنے یہ ایسے نمازی ہیں تجھے کیا ملے گا نماز میں ان کو کیا ملنا ہے یہ جب گھر کے اندر وضو کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں ان کے وضو کے قطرے کے ساتھ ساتھ ایبر فرشتو ان کے ناخلوں کے نیچے سے بھی گناہوں کو ساف کرتے جلے جانا ان کی آنکھوں کی پلکوں پر پانی گرے تو مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ ان کی آنکھوں کی پلکوں سے تم ان کے گناہوں کو دھوتے جلے جانا یہ اپنے موں میں کلی کے لیے پانی ڈالیں تو ان کے دانتوں اور زبانوں کے گناہوں کو ساف کرتے جانا جب یہ ایک کے قدم اٹھائیں تو ان کے قدموں کو گنتے جلے جانا نہ صرف گنتے جلے جانا امام کائنات کہتے ہیں اللہ تعالی خواب میں مجھے ملے اللہ نے پوچھا جانتے ہو عالم بالا کے فرشتے وہ کونسی ایسی لیکی ہے جسے لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں یہ ایک طویل حدیث ہے اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب نمازی ایسے نمازی اصحاب الیمین اصحاب الیمین اور مقربین جب یہ گھر سے چلتے ہیں تو ان کے قدموں کو لکھنے کے لیے آسمانوں کے انچے انچے فرشتے قدم کو لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں لکھوں دوسرے کی کوشش ہوتی ہے اس کا خوبصورت قدم میں لکھوں یہ اصحاب الیمین میں سے ہے یہ مقربین میں سے ہے ان کے ایک ایک قدم اٹھتا ہے تو ایک ایک گناہ ماہ ایک ایک نیکی درج اور ایک ایک درجہ بلند ہوتا جاتا ہے یہ مقربین میں سے ہیں یہ اصحاب الیمین میں سے ہیں در سے نکلتے ہیں تو اللہ ان کے استقبال کے لیے موجود ہوتے ہیں تَوَشْوَشَ اللَّهُ كَمَا يَتَوَشْوَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِتَلْعَتِهِ اللہ اس پہ اتنا خوش ہوتے ہیں جیسے اداسنا پردیسی بیٹے کے آنے پہ خوش ہوا درتی ہے یہ اصحاب الیمین اور مقربین میں سے ہیں جب یہ نماز کی دو رکت پڑھ لیتے ہیں تو اللہ ان پہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی دو رکتوں سے جنت کے آٹھوں دروازے ہی کھن جاتے ہیں یہ ایسے خوبصورت نمازی ہیں جب یہ زمین پہ چلتے ہیں تو ان کے قدم اور ان کے وضو اور ان کی دو رکھتے ہیں بلال کی طرح اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہیں یہ زمین پہ قدم رکھتے ہیں اور ان کے قدموں کی آٹھیں جنت میں سنائی دیتی ہیں یہ ایسے اصحاب الیمین اور مقربین نمازی ہیں جو اپنی نمازوں کی پاسداری حفاظت کرنے والے ان کو قائم کرنے والے ہیں بس پڑھنے والے نہیں ہیں ان کو قائم کرنے والے ان کی حفاظت کرنے والے ان پہ دوام کرنے والے آخر دم تک ان کی اتنی حفاظت کرنے والے یہ جناب عامر ہے مرض الموت کے اندر ہے لوگوں سے کہتے ہیں مجھے مسجد میں لے جاؤ لوگ کہتے ہیں مسجد اور تم اتنے دمار کہتے ہیں جب میں اللہ اکبر کی آواز سنتا ہوں تو گھر میں بیٹھے رہنے سے مجھے شرم سے آتی ہے مجھے مسجد میں لے جاؤ اٹھا کے مسجد میں لے جاتے ہیں مغرب کی نماز میں شامل ہوتے ہیں پہلی رکت ادا کرتے ہیں اور اللہ اپنے پیارے کو اپنے پاس بھلا لیتے ہیں یہ ایسے خوزکورت نمازی ہیں کہ جب یہ دو رکت نماز میں پڑھ لیتے ہیں وہ بے شک مسجد منیرہ میں یا قصور کی کسی مسجد کے اندر جاتے ہیں اللہ کہتے ہیں تمہاری ادائیں مجھے اتنی اچھی لگتی ہیں تمہاری دو رکتوں کا ایسے ہی سواب ہے جیسے تم نے یہ ایسے خوزکورت نمازی ہیں یہ اصحاب الیمین میں سے ہیں یہ مقربین میں سے ہیں جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ یومی ولدت امہو آج تو اصحاب الیمین مقربین سے بن دیا ہے نمازوں کی پاس داری کرنے والا ہے تیری نماز سے مجھے اتنا پیار ہے تیری دو رکتوں سے میں نے تجھے گناہوں سے اتنا صاف کر دیا ہے جیسے کہ آج ہی تو اپنے ماں کے بیٹ سے پیدا ہوا ہے تیری دو رکتوں سے